میری زندگی کے کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہے کیا کروں گی میں زندہ رہ کر تمہیں پتہ ہے مجھے اپنی زندگی میں چاروں طرف صرف اندھیرہ دکھائی دی رہا ہے صرف اندھیرہ میں مر جانا چاہتی ہوں بڑی بڑی آنکھیں چہرے پر ہر وقت شرارتی تاثرات مگر معصوم طبیعت جانا ملک نے پاکستان کی شو بز انڈسٹری میں کئی کارنامے سر انجام دیئے ہیں ان کے نبائے کردار لوگوں کو آج تک یاد ہیں وہ سنہری دور کی ڈراما کوئین سمجھے جاتی جب وہ رومانٹک کردار میں ایک حسین محبوبہ کے رول میں جلوہ گر ہوتی تو دیکھنے والے دلوں کو تھامے رہ جاتے جانا ملک کئی سالوں تک تسلسل کے ساتھ پاکستان ٹیلیوین کے ذریعے ہر گھر پہنچیں انہوں نے شو بز کریئر میں تو بہت کامیابیاں سمیٹی لیکن بدقسمتی سے انہیں ذاتی زندگی میں وہ منزل نہ مل سکی جس کی ہر عورت خواہش مند ہوتی ہے وہ ہمسفر جس کی تلاش میں وہ کئی سال انتظار کرتی رہی وہ ایک تھنڈی ہوا کے جونکے کی طرح پل بھر میں گزر گیا اور جانا ملک ادھوری کی ادھوری رہ گئی اور خود کو رنگرنگ دنیا سے الہدہ کر کے کہیں خاموش راہوں پر چل دیں جانا ملک 26 اپریل 1974 کو لہور میں پیدا ہوئی انہیں بچپن سے ہی ادھکاری کا شوق تھا اور بچپن میں ہی ان کا یہ شوق پورا ہو گیا حیرت انگیز طور پر جانا ملک نے تیرہ سال کی عمر میں بطور چائل سٹار ڈراما ریکزار سے اپنے کریئر کا آخاز کیا اس کے بعد وہ ڈراما میگ گلزار اور بچوں کے شو آنگن آنگن تارے میں بھی نظر آئیں بطور مرکزی ہیروین جانا ملک کے اپتدائی مقبول ڈراموں میں سوہاگن سرے فریست ہے اس ڈراما میں وہ کاشر محمود کے مد مقابل تھیں براما سوہاگن بارہ مسالوں کے ساتھ تیار کیا گیا ایک شاندار ڈراما تھا جس میں کامیڈی کا تڑکہ لگانے کے لیے سوہیل احمد عزیزی اور افتخار تھاکر جیسے ادھکار شامل تھے تو دوسری طرف کاشر محمود اور جانا ملک پر رومیانس اور جذبات کی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی جو انہوں نے باخوبی نپھائی جانا ملک ایک امیر کبیر فیملی کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے جو سوہیل احمد کے بیٹے سے شادی کرتی ہے لیکن وہاں اس کا گھر نہیں بس پاتا اور یوں دولت بھی کس طرح محرومیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے اس ڈراما میں بہت اچھے سے دکھایا گیا جانا ملک اور کاشر محمود نے ایک ساتھ کافی ڈراموں میں کام کیا اور دونوں کی جوڑی بہت مقبول ہوئی جن میں ڈراما سیریل بس ٹاپ بھی قابل ذکر ہے اس ڈراما میں جانا ملک نے آرزو کا کردار نبھایا تھا آرزو ایک پڑی لکھی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے مگر اس کی ماں اس کی شادی ایک جاہل گوار سے کرنا چاہتی ہے دوسری طرح جانا ملک کاشر محمود سے پیار کرتی ہیں دونوں کوٹ میریج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جانا ملک سب کو چھوڑ کر بس ٹاپ پر اس کا انتظار کرتی ہے لیکن کاشر نہیں آتا وہ دو تین دن تک وہیں بیٹھی رہتی ہے لیکن اس کا محبوب وعدہ پورا نہیں کرتا آرزو اب واپس بھی نہیں جا سکتی اور اب اسے اپنے بلبوتے پر زمین آگے بڑھتی ہے جانا ملک دراما کوئن سمجھی جاتی جن کا دلکش شہرہ رومنٹک کرداروں کے لیے اہن موضوع تھا وہ کسی بھی دراما کو اپنی سہر امیز عدکاری سے یادگار بنا دیتی رحمان صدی کے آغاز میں ان کا پہلا سب سے بڑا دراما لنڈا بزار تھا جو عظیم رائٹر خلیل و رحمان کمر کے ہاتھوں سے لکھا گیا اس دراما میں مجھے ہوئے فنکاروں کی بھرمار تھی جن میں فرہ شاہ، خلیل و رحمان کمر، علی زفر، کاشب محمود، وسیم عباس، توقیر ناصر، فردوس جمال، محمود اسلم اور سمی رحیل شامل تھے اس دراما میں جانا ملک نے مہم کا کردار نبھایا تھا دراما کی کہانی ایک نوجوان بالی کی ہے جو ایک طرف جرائم اور کرپشن کے دنیا میں خود کی جگہ بنانے کے لیے جتن کرتا نظر آتا ہے تو دوسری طرف اپنی منگیتر زہرہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا دکھائی دیتا ہے جانا ملک کے کریئر کے بہترین ڈراموں میں ایک تمنہ لاحاصل سے بھی شامل ہے اس ڈراما میں جانا ملک نے بطور ہرہ ایک مظلوم لڑکی کا انتہائی متاثر کن رول نبھایا تھا ہرہ کو اس کا شہر اور اس کی ساس عذیت کا نشانہ بناتے ہیں مگر دیور اپنی بھابی کی مدد کرتا ہے حالات تب سے اندیدہ ہوتے ہیں جب ہرہ کو اپنی ماں کے جنازے پر جانے کے لیے سسر کے ساتھ بھی اجازت نہیں ملتی اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے پورے ڈراما میں ہرہ پر ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہے اور ہرہ اس سب میں خود کو کیسے سنبھالتی ہے اسی پر ڈراما رواں دواں ہوتا ہے حال ہی میں ریلیس ہونے والے جانا ملک کے مگا ہٹ ڈراما میں ناغن اور پارلر والی لڑکی سرے فرست ہے ڈراما ناغن میں جانا ملک نے سپیرن پاشنی کا بہت دلچسپ کردار نبھا تھا ناغن سیریز 2017 میں جیو ٹی وی سے آن ایر ہوئی اس ڈراما کی کہانی ایسے گھر کے گرد گھومتی ہے جس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو گھر بناتے وقت بہت سارے سامپوں کو مارا گیا تھا مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دو سپنیاں مسکان اور سنم جہاں زندہ بچ گئی تھی اور یہ ایسی سپنیاں ہوتی ہیں جو انسان کا روپ بھی دھار سکتی ہیں ان میں سے مسکان کو ایک آدمی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جبکہ سنم جہاں کو پاشنی یعنی جانا ملک اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور یہ سپنیاں بعد میں اپنے خاندان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسی خاندان میں بیہائی جاتی ہیں اس طرح سپر نیچرل مخلوق پر بنی اس سیریل کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اس ڈراما میں وجی خان نے سپنی مسکان اور شین جعوید نے سپنی سنم جہاں کا کردان نبایا تھا دوسری طرف ڈراما پالر والی لڑکی 2018 میں نشر کیا گیا جس میں جانا ملک نے شہناز کا کردان نبایا تھا 2018 میں نشر ہونے والے ڈراما پالر والی لڑکی میں دکھایا گیا کہ کیسے دولت کی حوص اور لالچ رشتوں کو دیکھنے والی آنکھوں سے محسوس کرنے والے دل سے محروم کر دیتی ہے دلچسپ طور پر اسی ڈراما میں گیت بول کفارہ شامل کیا گیا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا نا باجی توسی نہ پوچھنا میں پوچھوں گی نا جانا ملک نے کریئر میں تو شاندار کامیابیاں سمیٹی اور لوگ ان کے شعبز کریئر میں رشت کرتے ہیں اللہ نے انہیں دولت حسن شہرت اور عزت عطا کی بہت کم لوگوں کو اتنی نعمتیں ملتی ہیں لیکن جانا ملک کی ذاتی زندگی زیادہ کامیاب نہیں رہی بدقسمتی سے انہیں پیار کرنے والا ہمسفر نہیں مل سکا جانا ملک کی شادی دسمبر دوہزر سولہ کو معروف گلوکار نمان جاویز سے ہوئی انہوں نے بیالیس سال کے عمر میں شادی کی وہ اتنے سال کسی مہربان کا ہی انتظار کرتی نہیں لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی انہیں وہ مہربان وہ خیرخواہ نہ مل سکا جس کی انہیں تلاش تھی جانا ملک کی یہ شادی کچھ مہینے ہی چل سکی اور دونوں میں تلاک ہو گئی جانا ملک نے اس کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور زندگی کی ایک قیمتی سال تنہائی میں ہی گزار رہی ہیں سکرین پر لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی کئی دلوں کی تار چھیڑتی جانا ملک ذاتی زندگی میں یوں ناکام ہوگی کسی نے سوچا بھی نہ تھا جانا ملک ذاتی زندگی میں تو ناکام ہوئیں لیکن ادکاری کے ساتھ ساتھ کاروبار میں کامیابی حاصل کی جانا ملک نے بیکری کا کام شروع کیا ان کو بیکنگ کا بہت شوق تھا اور انہوں نے بیکنگ کورسز کرنے کے بعد بقاعدہ اپنی آن لائن بیکری بیکری سفا کے نام سے مطارف کروا دی وہ یہاں پر بھی نہیں رکی اور انہوں نے ہیر سٹائلنگ کا کورس بھی کیا اور اب وہ بقاعدہ بیوٹی سالون کی طرف آ رہی ہیں اور ایکٹنگ سے مکمل طور پر خود کو ایک سائیڈ پر کر چکی ہیں لیکن ان کے مددہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پھر سے سکرین پر جلوہ گر ہوں گی پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب بات ثانی دیکھ سکے